جیسے کہ میں نے بتایا کہ سلوشن آف لینئر سسٹم یوزنگ ایل یو فیکٹرزیجن اے کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں ایل یو کی فارم میں اور اے ایکس اس ایکول ٹو بی ہمیں گیون تھا جو سسٹم آف لینئر ایکوئین ہے اور اس کو ہم لکھیں گے ایل یو ایکس اس ایکول ٹو بی کی فارم میں میں نے ابھی آپ کو اس کا جو ہے وہ لکھ کے بھی بتایا کہ یہ اے جو ہے اے کمپوز ہوگا لور میٹرکس انٹو اپر میٹرکس میں سو اس کو میں دوبارہ اگر اس کے پروف کو لکھوں سو اے ایکس اس ایکول ٹو بی where a can be written in the form l u l u x is equal to b ہم a کو ڈیکمپوز کیوں کرتے ہیں ہم نے ایکسیمپل اوپر پڑھی ہے لیکن q کا جواب ہم اپلیکیشن میں پڑھیں گے اور سسٹم کو کیوں solve کرتے ہیں using l u اس کو بھی ہم discuss کریں گے اپلیکیشن میں l u x is equal to b اب l بھی ایک میٹرکس ہے u بھی ایک میٹرکس ہے x unknowns ہیں جس کی ویرس کو find out کرنا ہے اور b بھی ہمارے پاس column matrix کے میں آ رہی ہے یہ column vector کی form میں equality form میں آ رہی ہے اب یہاں سے ہم کیا کریں گے ہم پہلے سب سے پہلے solve کریں گے l y is equal to b یہ سٹومنٹ سمجھنے والی بات ہے یہ point l ہمارے پاس ایک lower matrix ہے جو کہ a سے حاصل کیا گیا ہے a کو ڈی کمپوز کیا گیا ہے why ہمارے پاس again variables ہے ہم نے suppose کر لیا کہ یہ variables کی جو ہے وہ x1 x2 x3 ہے یہاں پہ y1 y2 y3 آ جائے گا y1, y2, اور y3 اب l ایک میٹرکس ہے y ہمارے پاس variable جس کی values کو ہم نے find out کرنا ہے اور b ہمیں given ہے system کے ادر ہم اس سے سب سے پہلے solve کریں گے اس کو solve کرنے کے بعد ہمیں values جو receive ہوں گی وہ y1, y2, y3 ہوں گی اس y1, y2, y3 کو ہم پھر use کریں گے u x is equal to y اب objective کیا ہے اگین جیسے میں نے o3 cross 3 ہے تو x1 کی value کو find out کرنا x2 کی value کو find out کرنا اور اسی طرح x3 کی value کو find out کرنا سو یہاں سے view جو ہے وہ solve ہوگا y کے لحاظ سے تو ہمارے پاس x1 x2 اور x3 کی values آ جائے گی یہی کام یہاں پہ کیا گیا ہے کہ اس کی methodology میں یہ ly is equal to b then solve u x is equal to y for x x کی values کو find out کرنے کے لیے ہم پھر اس equation کو use کریں گے اب اسی میں ہمارے پاس forward substitution اور backward substitution use ہوگی اور اسی system کو پھر ہم Gaussian elimination method سے بھی solve کر سکے گے سو example کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی example ہے 18.1 جو آپ کے extended lesson plan میں بھی given ہے اب یہاں پہ جو system ہے ہمارے پاس یہ اس کا system جو ہے وہ 3 cross 3 ہے تین unknowns ہیں تین variables ہیں اور تین ہمارے پاس equations ہیں سو پہلی equation ہے اور اسی طرح پہلی equation ہے second equation third equation اور اسی طرح unknown جو ہے x1 x2 اور x3 ہیں اور اسی جب ہم matrixی form لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس number of rows اور number of columns کی form میں اپیر ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے ہمارے پاس equality بھی سو اس کو ہم جب لکھتے ہیں یہ بھی جب matrix کی form میں سو اس کو فردر اس کے لکھیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس اس کے لکھیں سو اس کو بھی اگر یہ آ جائے گا تو اس کو highlight کیا دیا جائے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ equation matrix کے پاہ میں یہ کیا جائے گا یہ a ہے coefficient matrix ہے اور یہ x ہے جس کی values کو ہم نے find out کرنا ہے یہ a آ گیا اور یہ x ہے جس کو find اور یہ equality آ گئی اب سب سے پہلا basic objective کیا ہے کہ اس a کو ہم توڑ دیں in term of l u اب یہ کس طرح بنے گا suppose کس طرح ہوگا اسی کو a کو ہم row operations apply کر کے u بنائیں اور ساتھ ساتھ اس low matrix کو fill up کر لیں سو اسی طرح recall کریں تو یہ two کی جگہ پہ میں one چاہیے تو two کو ہم نے divide کر دیا r1 کو divide کر دیا two کے ساتھ تو یہاں پہ one آ گیا اور یہ pivot l میں ہمارے پاس یہ two آ گیا اسی طرح اب یہ دونوں zero ہونے چاہیے تو three سے multiply کیا r1 کو add کر دیا two کے ساتھ minus four سے multiply کیا r1 کو add کر دیا r3 کے ساتھ تو یہاں پہ یہ دونوں zero ہو گئے اور three کا multiple تھا تو اس کا negative minus three آ گیا four minus four multiple تھا تو اس کا negative four آ گیا سو یہ ہمارے پاس l جو ہے وہ fill up ہو گیا اسی طرح students یہ ہم نے ابھی example detail میں پڑھی ہیں یہ ہمارے پاس a جو ہے وہ decompose ہو گیا in term of l and in term of u d a جو ہے وہ compose ہو گیا in term of l and term of u اب اسی سے آگے system کو ہم نے solve کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اسی system کو لکھ سکتے ہیں in term of l u x is equal to b l ایک matrix u اپر matrix x variables b equality column matrix اب a کو decompose کیا ایک matrix تھا جو decompose ہو کے دو matrices کی پورم میں آگیا لون اور اپر ٹائمگلر matrix اب اسی سے آگے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ایکوئین کی پورم بن رہی ہے u of x is equal to y میں نے بھی بتایا کہ u of x is equal to y اور اسی طرح l y is equal to b میں نے بتایا کہ y کو ہم suppose کر لیں گے جو اس order کے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ variables appear ہو رہے ہیں یہاں پہ x1 x2 x3 ہے یہاں تو یہاں پہ y1 y2 y3 آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو فارم آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو solve کریں گے l y یہ ایکوئین number جو ہے 5 ہم نے 3 کو ری رائٹ کر لی اس فارم اسے ہم سب سے پہلے solve کریں گے by using forward substitution forward substitution کیسے ہیں اگر آپ دور کریں تو 2 y1 is equal to 2 آ رہا ہے تو 2 y1 is equal to یہ 2 تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے y1 کی جو میں جو آئے گی وہ سیدھی سیدھی آ جائے گی ون سو اس یہاں سے پھر ہم اس ایکوئین کو لکھ سکتے ہیں ہمیں minus 3 y1 minus 3 y1 plus y2 is equal to 2 so y1 value ہم نے کیا point کی so یہاں پہ put up کریں تو minus 3 into 1 plus y2 is equal to 2 اسی طرح پھر اس third equation سے یہ جو third equation ہے یہاں سے اسے ہم rewrite کر سکتے ہیں in term of 4 y1 minus 3 y2 plus 7 y3 is equal to 3 اب یہاں سے y2 کی value پھر کر لے ہیں تو اس کو جب ہم put up کریں گے یہاں سے آپ دیکھیں so y1 کی value جو ہے solve کرنے کے بعد ہمارے پاس y1 کی value جیسے میں نے پہلے بتایا y1 کی value آگی 1 اور اسی طرح y2 کی value آگی 5 اور اسی طرح y3 کی value آگی 2 کس طرح this system can be solved by a procedure that is similar to back substitution except that we solve the equations from the top down instead of from the bottom up this procedure is called forward substitution this years y1 is equal to 1 y2 is equal to 5 y3 is equal to 2 اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو system appear ہو رہا تھا اس کو ہم نے بڑے easily forward substitution سے unnose key values کو find out کر دیا اب ایک کو جب ہم solve کرتے ہیں پہلے ہم reduce echelon farm بناتے ہیں پھر reduce سے بھی کر سکتے تھے اسی طرح ہم inverse سے find out کر سکتے ہیں کیمرو سے اس سے بہتر کہ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کی ایک body کو اس دو حصے آئے ایک body کے ہم نے ایک حصے کو پہلے use کیا اور اسی طرح پھر دوسرے حصے کو بعد میں use کیا سو ایک ایک کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں بڑی سی بڑی matrix کو ہم نے tackle کر لیا سو یہاں سے اب اس y1, y2 اور y3 کی values کو use کریں تو x1, x2, x3 کی values ہم پہلے کر سکتے ہیں یہ کیا تھا ہمارے پاس یہ تھا جی یہ ایک way in تھی ہمارے پاس u x is equal to y u یہ upper triangulomatics آگی x ہمارے پاس جس کی values کو ہم نے find out کرنا ہے اور y کی values کو ابھی ہم نے find out کیا 1, 5, 2 1, y1 کی 5, y2 کی اور 2, y3 کی اب یہاں سے back substitution سے سیدہ نظر آ رہا ہے سو اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں x3 is equal to 2 اسی طرح یہاں سے اب اس equal کو rewrite کریں تو x2 plus 3 x3 is equal to 5 اس کو solve کر لیں گے اور اسی طرح اس equal کو ہم rewrite کریں تو یہاں سے x1, x2 کی values جو ہے x1 کی value کو find out کر لیں گے میں putting the values of x2 and x3 this is this is called back substitution اور اس کو میں نے اس form میں لکھا ہے تو یہاں سے یہ direct آگئی x جو میں نے آپ کو implement دیا x3 کی value اس کو solve کیا تو یہ آگئی x2 کی value x2 is equal to minus 1 اور اسی طرح اس کو جب solve کیا تو یہاں سے آگئی value x1 کی جو کہ 2 کی equal ہے آپ انہی values کو equation میں put up کر کے cross verify کر سکتے ہیں left hand side آپ کی کسی بھی ایک equation میں values کو put up کریں تو left hand side جو ہے وہ برابر آنی چاہیے right hand side کے اگر میں اس کو آپ لکھیں تو ہم verify کر لیتے ہیں کیا یہ 2 ہے یا نہیں ہے 18.1 کی example تھی ہمارے پاس پہلی کوئین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے 2x1 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 plus 6x2 plus 2x3 is equal to 2 is equal to 2 2x1 plus 6x2 2 2x3 is equal to 2 so اسی example کو اگر میں جہاں پہ values ہم نے find out کی ہیں یہ values آگئیں اس کو ہم یہاں سے cross verify کریں تو equation تھی ہمارے پاس 2x1 plus 2x1 6x2 plus 6x2 plus 2x3 is equal to 2 is equal to 2 so so 2 x1 ki value i have 2 plus 6 x2 ki value i have minus 1 minus 1 plus 2 x3 value i have 2 2 یہاں سے یہاں جائے گا 4 minus 6 plus 4 اور یہاں سے یہ equalی تھی right hand side property 2 is equal to 2 یہاں سے 4 plus 4 minus 6 so 2 is equal to 2 so verify ہو گیا so اس طرح ہم اس کے solution کو verify کر سکتے ہیں by by putting the values of x1 x2 x3 اسی طرح ہمارے پاس جو question ہے وہ 4 plus 4 کے لحاظ سے ہے اور اس کی l u factorization جو ہے وہ already کی گئی ہے آپ اس کو دوبارہ verify کر لیں اور equality b بھی given ہے اس کو solve کریں تو ہمارے پاس اسی طرح سب سے پہلے ہم l u بنائیں گے l u بنانے کے بعد ہم l y is equal to b کو solve کریں گے اور u x is equal to y کو solve کریں گے تو ہمارے پاس x1 x2 x3 xo کی ویلیز آجائے گی سب سے پہلے forward substitution then backwards substitution اسی طرح جو Gaussian elimination method ہے اس کو بھی ہم اسی فارم میں لکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے start ہی جو تھا echelon form سے کیا تھا تو system کو solve کرنے کا جو method تھا کہ ہم یہاں پہ اس diagonal کے نیچے جو ہے وہ zero بنائیں جو تو یہاں سے پھر ہم ایکوئینس کو solve کر لیتے تھے تو x unknown ڈالیز ویلیز آجائی تھی by performing ڈیرو اوپشنز ایسو یہ وہی اگزیمپل ہے اب اس کیو سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے اگومینتڈ فارم میں لکھنا ہے اچھا اگومینتڈ فارم ہمارے پاس آجائے کی یہ اگومینتڈ فارم ہے جس کو یہ اگومینتڈ فارم ہے یہ ایکویلیٹی آگی اگومینتڈ فارم اس فارم میں ہمارے پاس یہ اگومینتڈ فارم آگی اب یہاں ہم نے کیا کیا کہ یہ ایگرومیٹر فارم آگی اور اسی جس آرڈر کا اے تھا اسی آرڈر کا ہم نے لور میٹرکس جس کے ڈائیگنل ایڈیس کے اوپر سارے کے سارے زیرو اب اپجیکٹیو وہی ہے کیا ہے کہ ڈائیگنل کے نیچے سارے زیرو بنائیں اسی طرح روپ پیشنل پر فارم کرنے ہیں اسی کا ریسی پروکل جس کے ملٹی بیگ کریں گے یہاں پر ڈوائیٹ کریں گے اسی کا ہم یہاں پر ملٹیپل لکھ دیں گے اور جیرو بنانے کے لیے جس کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں گے اسی کا ڈائیگٹیو ہم یہاں پر لکھے لکھے اسی کو پروفارم کیا ہے وہی ایجمپل یہ آکے ہمارے پاس اس فارم میں جو ہے وہ اب یہ روپریشنز کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس ایچلانگ فارم بند گیا جائیگنہ کے نیچے سارے جیرو اب یہاں سے جو ہے وہ ڈریکٹ ویلیز آ سکتی تھی وان یہ ہے اسی کوئیمپل سال کریں گے یہ ہمارا ٹاپک تھا جو ہے ایچلانگ فارم کے لحاظ سے اب یہاں پہ ہم نے یو اور ایل بنایا ہے اب یہ سیمیٹینیس لی ایل کی میٹرس جو تھی وہ فلپ ہوتی ہے اب اس کو ایکویلیٹی کو آپ اگزیمٹ کر دیں بھول لیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں ہے سو یہ ختم سو یہ ہمارے پاس جو آئے ایل تھی یہ یو ہے یہ یو ہے اور یہ ایل سو ڈریکٹ اے کو ہم ڈریکٹ اسی میٹرڈ کے ساتھ دیکمپوز کر سکتے ہیں سو اس کا اپلیکیشن کا فائدہ لیو کا فائدہ ہمیں کیوں ہے کہ نیٹورٹ ٹرانسفر میکرکس سمدھائیز دیں انپوٹ آٹھو بیہیویر ڈیزائن سپیسیفیکیشن آفی نیٹورٹ بیٹاوڈ ریفرس ٹو دی انٹریئر سرکیٹ سے ہمارے پاس سب سے بیسک اس کا اوبجیکٹیو جو فائدہ لیو کو سال کرنے کے لیے جب ہم لیو فیکٹریزیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ فلوپس کو کم کر دیتا ہے نمبر آف سٹیپس کو کم کر دیتا ہے جہاں پہ بیری بیری لارچ جو میٹریسز ہیں اس کو سال کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نمبر آف سٹیپس ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ہم ایک ایک پارٹ کو کنسیڈر کر کے جب اس کو سال کریں گے تو ہمارے پر نمبر آف سٹیپس کم ہو جائیں گے بلکل اسی طرح جیسے کہ سمجھ لیں کہ ہم نے ابھی پرفارم کیا تو ہم نے جب بنایا وہ بنتا گیا کیونکہ ہم نے یوں میں چینج لارہے تھے تو یوں میں چینج لانے کے لیے جو ان میں لیو کو سماریز انپوٹ بہیوی آؤٹکو بہیویر کو سماریز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے فیسیکل بیلد نیٹور بیتی سپیسیفی پاپرٹی سپیسیفی پاپرٹی انجینیر سپیسیفی کنسیفی کنسیفی ریالیز لیژی َی سپیسیف ریالی ای بیسیفی پاپرٹی circuit the increase in the transfer matrix are usually rational complex valued function a standard problem is to find a minimal realization that uses the smallest number of electrical components جیسے کہ میں نے فلاپس کا آپ کو پہلے بتا دیا ہے اسائیمنٹس میں ہمارے پاس آپ نے پہلے چار جو آپ کے پاس ہے کوئی سنس میں آپ نے سمپلی ایل یو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اے کو ڈی کمپوز کرنا ہے ایل اور یو کی پہنگ اور اسی طرح جو نیکسٹ کوئیسن ہے اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ سسٹم کو سال کریں گے بائی یوزنگ ایل یو فیکٹریزیشن اور اس میں جو سسٹم آ رہا ہے اس کا آرڈر 3x3 ہے اس کا آرڈر کیا ہے 3x3 ہے سو آپ سسٹم کو بائی فائنڈنگ ڈیل فیکٹریزیشن آپ اس کو سال کریں ہوپلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو کسی قسم کی مین میکنڈالوجی میں ایل یو فیکٹریزیشن میں اور اسی طرح ایل یو فیکٹریزیشن کی مدد سے سسٹم کو سال کرتے وقت کوئی آپ کو فائنڈنگ ہو تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ورسیم بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کا اس لیکچر سے میریٹڈ کوئی قسم وہ آپ اوپرلی اسے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مائی سویرنٹ سے اللہ حافظ موسیقی